موضوع جس پر یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اس کی اہمیت کیا ہے انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ ہمارے لئے تو نجات taken for granted ہے ہمارے لئے تو جنت میں street reserve ہے ہم محمد کے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے کیا سوال ہو محاسبہ ہوگا اوروکہ ہوگا جزاسرہ ہوگی اوروکہ ہوگی نہیں ان صحابی کو یہ فکردامنگیر ہے اور کیا الفاظ کہے قَدْ اَمْرَزَتْنِي وَأَسْقَمَتْنِي وَأَحْزَنَتْنِي مجھے تو اس فکر نے بیمار کر دیا ہے مجھے سخت غمگین بنا دیا ہے مرض اور سقم سقیم انی سقیم یہ معلوم ہوگا آپ کو بیمار کو کہتے ہیں اور مرض تو ہے قَدْ اَمْرَزَتْنِي وَأَسْقَمَتْنِي وَأَحْزَنَتْنِي اب اس کا جواب حضور نے جو دیا وہ اس وقت اس کے پورے الفاظ مجھے یاد نہیں لیکن وہ وہی ہے جو سورة العصر میں آ رہا ہے ہمارے سامنے شہادت دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں اس پر جم جاؤ اور اللہ کے ساتھ شرک ہرگز نہ کرو اور اسی پر تمہاری موت واقع ہو جائے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اچھا جواب تو مل گیا اب شرک کے معنی کیا ہے وہ ایک تقدیر مکمل ہوگی صرف یہ ہے کہ ان الفاظ میں تو یوں سمجھئے نہ کہ مزامین کے دریاں ہیں جو کوزے میں بند کیے گئے ہیں جو بات اس وقت مجھے بتانی تھی وہ یہ تھی اس کے بعد اب حضور خود ایک سوال کرتے ہیں یعنی میں کہا کرتا ہوں کہ اب دریائے سخاوت جوش میں ہے تم نے جو پوچھا تھا پوچھ لیا میں نے جواب یہ دیا اَفَلَا عَدُلُّكَ يَا مُعَاسِ تو اے مُعَاسِ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں بِرَاسِ حَازِ الْأَمْرِ وَعُمُودِهِ وَزَرْوَتُ السَّنَامِ مِن کہ یہ جو دین ہے ہمارا اس کی جڑ کیا ہے اس کا تنہ کیا ہے اس کی چوٹی کیا ہے میں نے ارز کیا تنہ کہ حضور نے تمثیل اختیار کی کہ دین میں کیا پہلے ہے کیا بعد میں ہے کس کی حیثیت جڑ کی ہے کس کی حیثیت تنے کی ہے کس کی حیثیت چوٹی کی ہے جب تک کہ اس کا فہم حاصل نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ بنیادی باتیں آپ نظرانداز کر رہے ہو اور سانوی اور غیر اہم باتوں کو آپ بڑی مضبوطی سے تھام کر بیٹھے ہوئے ہو اسی کو کہا تھا حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہ تم مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو بڑے بڑے گناہ تو کر رہے ہو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دست و گریبان مناظرے اور جھگڑے یہی حالہ مارا ہے آج سود جیسا گناہ اس میں پوری قوم ملوث جھگڑا کس پر ہو رہا ہے کہ رفع اگین ہے یا نہیں ہے ہاتھ یہاں بدیں گے یا یہاں بدیں گے اس پر تو جھگڑے ہیں من دیگرم تو دیگری اس پر فرقے بازی لیکن سود رشوت حرام خوری یہ سب کر رہے ہیں حالانکہ یہ ہے جھگڑ کی بات وہ ہے سانوی بات اسی کو کہا کرتے ہیں کہ اشرفیاں لٹے اور کوئلوں پر مہر کس قدر ہماقت ہے اشرفیوں کی حفاظت نہیں ہو رہی کوئلوں کی حفاظت ہو رہی ہے یہ کیوں ہوتا ہے سینس آف پروپورشن نہیں رہتا کس چیز کی کیا اہمیت ہے نسمت و تناسب درست ہے دین میں جھڑ کیا ہے تنا کیا ہے اب یہ تشریح حضور نے فرمائی اور اس کے لئے تمثیل اختیار فرمائی وہ کس سے کی ہے وہ درخت کی ہے درخت کی ایک جھڑ ہے درخت اس پر کھڑا ہے غزہ وہاں سے مل رہی ہے جھڑ سوک جائے گی درخت سوک جائے گی پھر تنا ہے پھر اس کے اوپر چوٹی ہے درخت جو آپ لگاتے ہیں فرض کیجئے عام کا درخت لگایا تو کیا جھڑ کے لئے لگایا یا تنے کے لئے لگایا آپ نے تو درخت لگایا ہے عام کے لئے عام لگتا ہے چوٹی پر جا کر لیکن جھڑ کے بغیر تنا نہیں تنے کے بغیر چوٹی نہیں چوٹی نہ ہو تو عام نہیں اس تمثیل کو ذہن میں رکھئے کہ آپ نے فرمایا اَفَلَّا عَدُلُّكَ يَا مُعَاز اے مُعَاز تم نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب دے دیا مزید کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ بِرَاسِ حَاظَ الْمْرِ اس کی جڑھ کیا ہے وَعُمُودِهِ اس کا تنہ کیا ہے اور ضرورت السلامِ منح اس کی چوٹی کیا ہے حضرتِ مُعَاز کو کیا کہنا تھا اس کے جواب میں بِعَبِي أَنتَ بَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقُلِّ حضور مجھ پر آپ پر میرے ماں باپ قرمانوں ضرور فرمائیے اور کیا جائیے اب آپ نے فرمایا رَاسُ حَاظَ الْمْرِ شَهَادَتُ وَالْلَّا إِلَٰهِ اللَّهِ مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ قَلْمَهِ شَهَادَتُ اس کی جڑھیں وَعُمُودُهُ اور اس کا تنہ کیا ہے اِقَامُ الصَّلَاةِ وَعِطَعِ الزَّكَاةِ نماز کا قائم کرنا زکاة کا عدا کرنا اور اس کی چوٹی کیا ہے وَزَرْوَةُ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ چوٹی جو اس درخت کی ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ